آج میں ایک خورر میسٹری مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے The Thing دوستوں ایک دوسری لینگویز کے فلم کو ایکسپلین کرنے میں بہت محنت لگتی ہے اگر آپ محنت کی قدر کرنا جانتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں فلم انٹارٹیکا میں شروع ہوتی ہے جہاں ایک گاڑی میں نوروے کے تین ویگیانک برف کے ایک وشال اور پہاڑی علاقے میں ایک ٹرانس میٹر سے سگنل کو فولو کر رہے ہوتے ہیں اچانک سگنل بڑھنے لگتے ہیں اس لیے وہ گاڑی روک لیتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد وہ گاڑی برف میں دھس جاتی ہے جس سے وہ برف میں پھنس جاتے ہیں گاڑی کے ہیڈ لائٹ نیچے کی اور جل رہی ہوتی ہے جس سے انہیں ایک سپیس شپ دکھائی دیتا ہے وہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اس کے بعد ہم ایک نوروے کے ویگیانک سینڈر کو ایک امریکی جیو آشتم ویگیانک کیٹ لویڈ سے ملتے دیکھتے ہیں وہ اسے بتاتا ہے کہ انہوں نے ایک جیو کی خوز کی ہے اور اسے انٹارٹیکہ آنے کے لیے کہتا ہے کیٹ اور اس کا سسٹینڈ ایڈم انٹارٹیکہ میں نورویجین کیمپ کے لیے ایک ہیلکوپٹر میں اڑان بھرتے ہیں جس کے پائلٹ کارٹر اور جیمسن ہوتے ہیں اس کے بعد کیٹ ایڈم اور نورویجین انترک شیان کو دیکھنے کے لیے ایک گاڑی میں وہاں پر جاتے ہیں جب وہ اس جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہ کیمپ کے لیڈر ایڈوارڈ اور میکینک لارس سے ملتے ہیں لارس اکیلا ایسا آدمی ہے جو انگریجی نہیں بول چکتا اور جس کے پاس علاسکن کٹتا ہے وہ لیڈر اسے برف میں جہاز کا پورا سین دکھاتا ہے جب ویگیانکوں نے اسے پہلی بار دیکھا تو انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ اتنا بڑا اور انت ہوگا جہاز سے کچھ دوری پر وہ کیٹ کو برف میں لپتا ایک عجیب دکھنے والا جیو دکھاتے ہیں وہ جیو برف میں اتنا جم گیا تھا کہ ہیل بھی نہیں سکتا تھا وہ جیو کو نکالنے کی بات کرتے ہوئے انمان لگاتے ہیں کہ اس میں لگ بھگ آدھا دن لگ جائے گا کیمپ میں واپس آ کر وہ بات کرتے ہیں کہ برف کافی گھنی ہے اور اسے ٹکڑوں میں نکالنا پڑے گا وہ اس جیو کو کیمپ میں لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس پر ایکسپیریمنٹ کر سکے اگلے دن کئی ویگیانک اس جیو کو برف سے نکالنے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں آخر کار وہ جیو کو نکال لیتے ہیں اور ایک لکڑی کے کمرے میں واپس کیمپ میں رکھ دیتے ہیں جو ابھی بھی برف کے بلوک سے گھیرا ہوا ہے سینڈر ٹیم کو بتاتا ہے کہ وہ اس کا ایک ٹیسو سیمپل لینا چاہتا ہے جس پر کیٹ نے آپتی جاتا ہی کیونکہ انہیں اس کے پہلے ضروری پریکوشنز لینے کی آوشکتہ ہوگی اس پر وہ کہتا ہے کہ وہ دوسروں کے سامنے اس سے دوبارہ سوال نہ کرے اور وہ برف میں ایک چھید ڈریل کر کے جمع ہوئے ماسک کا سیمپل نکال لیتا ہے اس کے بعد کیمپ کے کمرے میں پوری ٹیم ایک پارٹی کر رہی ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے ایک اگیاد پرانے کی کھوج کی ہے اسی بیچ برف بلوک پگھلنے لگتا ہے جب ہر کوئی پارٹی کر رہا ہوتا ہے تو کتہ اپنے پنجرے میں بھونک رہا ہوتا ہے اور باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جیمسن باترم سے باہر آتا ہے اور اس کمرے میں جاتا ہے جہاں آئس بلوک رکھا ہوا تھا وہ برف میں اس جیو کو دھیان سے دیکھتا ہے تب ہی لارس پیچھے سے بو کہہ کر اسے ڈرا دیتا ہے اور پھر لارس وہاں سے چلا جاتا ہے اچانک وہ جیو برف سے باہر نکل کر چھت سے کوٹ جاتا ہے جیمسن روم میں واپس بھاگتا ہے اور دوسروں کو بتاتا ہے کہ وہ جیو جیویت ہے اور بھاگ نکلا ہے وہ سبی کمرے میں جاتے ہیں اور برف کے بلوک میں اس چھید کو دیکھتے ہیں جسے اس جیو نے بھاگنے کے بعد چھوڑا تھا سینڈر ٹیم کو دو اور تین میں ڈیوائیڈ کر کے اس جیو کو کھوجنے کا آورڈر دیتا ہے ایک پیر کتوں کو دیکھنے جاتا ہے اور پنجرے میں ایک بڑا چھید ہوتا ہے جس میں سے بہت سارا خون اور کچھ پھر پڑے ہوتے ہیں ہینڈریک اور اولاؤ نورویجین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی اچانک وہ اس پرانی کو ایک بلڈنگ کے نیچے دیکھتے ہیں پہلی باہر دیکھا گیا یہ جیو ایک بڑے بیٹل جیسا دیکھتا ہے ایک پتلا ہوتا ہے اس میں کئی کیکڑے جیسے پیر ہوتے ہیں اور بڑے داتوں والا ایک بڑا موہ ہوتا ہے تب ہی وہ ایک جال باہر نکالتا ہے جو ہینڈریک کی چھاتی سے آر پار ہو جاتا ہے جس سے اولاؤ کے چہرے پر خون بکھر جاتا ہے وہ جیو پھر ہینڈریک کو واپس بلڈنگ کے نیچے کھیچ لیتا ہے اور اسے کھانا شروع کر دیتا ہے اولاؤ چلاتا ہے اور وہ سب وہاں پر آ جاتے ہیں وہ سب ہی رائیفلوں سے جیو پر کئی گولیاں چلاتے ہیں لیکن اسے کچھ نہیں ہوتا وہ جیو بلڈنگ کے نیچے تھا اس لیے ٹیم نے اس پر مٹی کا تیلی ڈال کر آکھ لکھا دی ہینڈری کبھی بھی اس کے موں سے آدھا باہر لٹک رہا ہے ٹیم اپنے ساتھ جلے ہوئے جیو کو واپس لے آئے اور سب ہی صدمے میں ہیں اولاؤ کا علاج چل رہا ہے اور وہ بہت بیمار لگ رہا ہے کارٹر ٹیم کو بتاتا ہے کہ وہ اولاؤ کو صبح لے جائے گا کیونکہ اسے ڈھوکٹر کی ضرورت ہے سینڈر تب ٹیم سے بتاتا ہے کہ حالانکہ ہینڈری کی موت ہو گئی ہے پھر بھی وہ ویگیانک ہیں اور یہ اس پرانی کی سٹڈیز کرنے کا ان کا ایک ماتر موقع ہو سکتا ہے وہ اس پرانی کی بوڈی کا پرسکشن کرتے ہیں اور اندر سے ہینڈری کے شریر کے اوپری آدھے حصے کو دیکھتے ہیں کیٹ یہاں پر کہتی ہے کہ ہینڈری کی سکن ایک دم نہیں دیکھتی ہے کیٹ پھر ایک دھاتو کا ٹکڑا نکالتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہے ہینڈری کے سیوگیوں نے بتایا کہ فریکچر کو فکس کرنے کے لیے ہینڈری کے ہاتھ میں ایک ٹائٹینیم بار رکھا گیا تھا کیٹ پوچھتی ہے تو پھر یہ اس کے شریر کے باہر کیوں تھا بعد میں کیٹ اور ایڈم ایک مایکروسکوپ سے جیو کی کوشکاؤں کو دیکھتے ہیں نہ کہ اول کوشکائیں ابھی بھی جیویت ہیں بلکہ بے ہینڈری کی کوشکاؤں کو کوپی کر رہی ہوتی ہیں اگلی صبح جب کارٹر اور جیمسن ہیلیکوپٹر تیار کر رہے ہوتے ہیں تب کیٹ باتھروم میں ہوتی ہے وہ فرش پر کچھ خون جیسا دیکھتی ہے اور اسے رومال کے ساتھ اٹھاتی ہے یہ چار خون میں سنی ہوئے چاندی کے دانت ہوتے ہیں وہ پھر شور میں بہت سارا خون دیکھتی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہے اولاؤ اور ایک اور نورویجین گریگس کارٹر اور جیمسن کے ساتھ ہیلیکوپٹر میں اڑان بھر رہے ہوتے ہیں تب ہی کیٹ انہیں روکنے کے لیے باہر دوڑتی ہے وہ اترنے کا فیصلہ کرتے ہیں تب ہی گریگس کا چہرہ آدھا کٹ جاتا ہے اور اس کی چھاتی کھل جاتی ہے گریگس کو ریپلیکیٹ کر لیا گیا تھا اور وہ اولاؤ پر حملہ کر دیتا ہے اس سے ہیلیکوپٹر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور پہاڑی کے پیچھے درگھٹنا گرست ہونے سے ان چاروں کی موت ہو جاتی ہے سینڈر اس سے پوچھتا ہے کہ اس نے انہیں روکنے کی کوشش کیوں کی ٹیم کٹھی ہوتی ہے تو کیٹ بتاتی ہے کہ اسے باثروم میں چاندی کے دانت ملے تھے وہ انہیں کوشکاؤں کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ ان کا سیدھانت یہ ہے کہ پرانی کسی بھی جیو کو پوری طرح سے ریپلیکیٹ کر سکتا ہے لیکن دھاتو کے دانت یا ہینرک کی دھاتو کی پلیٹ کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی اس پر وشواس نہیں کرتا اور وہے پاس کے ایک روسی کیمپ میں مدد لینے کے لیے ٹیم کے کچھ سدشیوں کو گاڑی لانے کو بولتے ہیں جولیٹ کیٹ کے ساتھ وہیں پر رہتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس نے ٹیم کے ایک دوسرے سدش سے کولین کو باتھروم سے سندگد حالت میں آتے دیکھا تھا کیٹ اسے بتاتی ہے کہ انہیں ٹیم کو جانے سے روکنے کی ضرورت ہے اس پر جولیٹ کہتی ہے کہ اسے پتا ہے کہ گاڑی کی چابیاں کہاں پر ہے وہ ایک کمرے میں جاتی ہیں اور جب کیٹ چابیوں کے لیے ایک دراز کھول رہی ہوتی ہے تب ہی پیچھے سے ایک آواز سنائے دیتی ہے یہاں جولیٹ آدھی بوڑی میں سپلٹ ہو چکی ہوتی ہے جولیٹ کیٹ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کیٹ ہال کے نیچے کمرے سے باہر بھاگ جاتی ہے اور وہ وہاں نورویجین کو بھی بھاگنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا اور جولیٹ پرانی اسے مار دیتی ہے کیٹ نے دروازہ بند کر دیا اور تب ہی ایڈم اور لارس بھی وہاں پر آ گئے تب ہی لارس ایک اتھیار لے کر آتا ہے جو جولیٹ اور دوسرے نورویجین کو آگ سے جلا دیتا ہے تی بھی کٹھی ہوتی ہے اور کیٹ انہیں بتاتی ہے کہ جیو ایک وائرس کی طرح ہے اسے جس کسی کا بھی خون یا جیو کی کوشکوں کا کوئی بھی حصہ ملتا ہے وہ اسے آتم ساتھ کر لیتا ہے وہ ایڈم سے پوچھتی ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے ایڈم کہتا ہے وہ انفیکشن سیکھ کرنے کے لیے سبی کا بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہتا ہے ایڈم اور سینڈر لیب میں کام کرتے ہیں جبکہ کیٹ اور لارس سبھی گارڈیوں کو ڈیشیول کرتے ہیں وہاں لارس کیٹ کو ایک گرنیڈ کا ڈببہ دکھاتا ہے واپس آتے وقت وہ جیمسن اور کارٹر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ یہ وہ جیو ہو سکتے ہیں کیونکہ ہیلیکوپٹر کریس سے بچ پانا نہ ہوں کی لگتا تھا اس لیے وہ اسے ایک کمرے میں لوگ کر دیتے ہیں جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ کیمپ میں لیب کو جلتا ہوا دیکھتے ہیں جب وہ انویسٹیگیٹ کرنے وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جولیٹ جیو کی بوڑی جل چکی ہے ٹیم کے لوگ ایک دوسرے پر آروپ لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن کیٹ کہتی ہے کہ اسے ایک اور ٹیسٹ کا پتہ ہے وہ ایک فلیش لائٹ جلا کر لارس کے موں کو کھولنے کے لیے کہتی ہے اس کے داتوں میں فلنگ سوتی ہیں وہ ٹیم کو بتاتی ہے کہ وہ جیو میٹل کو ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا چاروں لوگوں کو چھوڑ کر سب کے داتوں میں فلنگ سوتی ہیں ان چاروں کو گن پوائنٹ پر رکھا جاتا ہے جبکہ کیٹ لارس کو جیمسن اور کارٹر کو لانے کے لیے کہتی ہے لارس اور جونس انہیں لینے کے لیے جاتے ہیں کہ تب ہی بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چھید کر کے بھاگ نکلے ہیں لارس ان کے تلاش کرنے کے لیے ایک بلڈنگ میں چلا جاتا ہے اور وہ جیو اچانک اسے اندر کھینچ لیتے ہیں جونس دوسروں بھی پاس واپس دوڑ کر آتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کارٹر اور جیمسن نے لارس کو مار ڈالا ہے تب ہی کارٹر اور جیمسن جو ایک آگ پھینکنے والے ہتھیار سے لیس ہیں بلڈنگ میں آتے ہیں اور وہاں پیڈر ان کا راستہ روک لیتا ہے باقی ٹیم پیڈر کے پیچھے چھپ جاتی ہے تب ہی جیمسن پیڈر کو سر میں گولی مار دیتا ہے لیکن گولی فلیم تھرور ٹینک سے بھی ٹکرائی جس سے گیس باہر نکلنے لگتی ہے گیس آگ تک پہنچتی ہے اور وہاں دھماکہ ہو جاتا ہے ایڈوارڈ اس پھوٹ میں گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا ہے کارٹر اور جیمسن کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سب ہی ہتھیار ہیں یہ سب ہی کو ریک روم میں چلنے کے لیے کہتے ہیں تب ہی ایڈوارڈ کی باہیں اچانک اس کے شریر سے الگ ہو جاتی ہیں اور چھوٹے کیکڈ جیسے جیوں میں بدل جاتی ہیں جو جونس پر حملہ کر دیتا ہے اور اس کے چہرے کو پکڑ لیتا ہے ایڈوارڈ پرانی ایڈم کو مار دیتا ہے اور جیمسن کو گھاتک روپ سے گھائل کر دیتا ہے کیٹ اور کارٹر فلیم تھرور سے آگ پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہ نہیں چلتا ایڈوارڈ پرانی ہاتھ اور پیر کا ایک نیا سیڈ بنا لیتا ہے اور ایڈم کے پاس رنگ تا ہوا اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے جس سے ان کے چہرے جڑ جاتے ہیں کیٹ نے ایڈوارڈ اور ایڈم پرانی کو فلیم تھرور سے جلانے کی کوشش کی لیکن وہ باہر نکل کر برف میں بھاگ جاتا ہے وہ ریک روم میں لوٹتی ہے اور جونس کے چہرے پر اس جیو کی باجو چپٹی ہوئی دیکھتی ہے پھر وہ ان دونوں کو فلیم تھرور سے مار دیتی ہے جیمسن کے مرنے تک کارٹر اس کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اس کے مرنے کے بعد کارٹر ایک طرف ہٹ جاتا ہے اس لئے کیٹ جیمسن کو فلیم تھرور سے بلاسٹ کر دیتی ہے کیٹ اور کارٹر اس جیو کا شکار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس بیچ سینڈر ایک ٹیسک کے پیچھے چھپا ہے لیکن وہ جیو جس نے اب پوری طرح سے ایڈم کو اپنے میں سما لیا ہے اسے ڈھونڈتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے کارٹر اور کیٹ اپنے کیمپ والے روم میں اس جیو کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک وہ جیو دکھائی دیتا ہے اور کارٹر پر حملہ کر دیتا ہے وہ رسوی میں چھپنے کے لئے دورتا ہے اور کیٹ سے الگ ہو جاتا ہے اور وہ جیو کارٹر کو کیچن میں لے جاتا ہے کارٹر فرنیچر کے پیچھے چھپ جاتا ہے لیکن وہ جیو اسے ڈھونڈ لیتا ہے کارٹر پر حملہ کرنے سے ٹھیک پہلے کیٹ اسے فلیم تھروور سے اڑا دیتی ہے دیوار کے فٹنے سے وہ باہر برف پر گر جاتا ہے اس سینڈر پرانے کو گاڑی سے برف میں بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں کارٹر کیٹ کو کہتا ہے کہ وہ برف میں جم کر مر جائے گا اس پر کیٹ کہتی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر انہیں آتن ساتھ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے کیٹ اور کارٹر دوسری گاڑیوں میں انترک شیان تک اس کا پیچھا کرتے ہیں جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں کیٹ کارٹر کے بائیں کان میں ایک بالی دیکھتی ہے کارٹر اسے بتاتا ہے کہ انہوں نے لارس کو نہیں مارا ہے وہاں پہنچنے پر وہ جہاز میں ایک کھلی ہیچ کی اور چلتے ہیں کچھ قدم چلنے پر جہاز چالو ہو جاتا ہے اور کیٹ اور کارٹر دونوں سرکشت جگہ پر بھاگ جاتے ہیں کیٹ ایک وینٹ کے تھروں جہاز میں گر جاتی ہے کارٹر ہیچ کے تھروں انتر کرتا ہے کیٹ پھر سے اٹھتی ہے اور ایک ایسی جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اسے جہاز میں ایک انرجی سورس جیسا دکھائی دیتا ہے اس کے پیچھے سینڈر پرانے دکھائی دیتا ہے جو اس پر حملہ کر دیتا ہے اس کے ہاتھ سے ایک گرینیڈ چھوٹ جاتا ہے اور وہ سرنگ میں دوڑتی ہے لیکن جیو اس کا پیچھا کرتا ہے کیٹ کے پاس ایک گرینیڈ اور ہے کیونکہ جیو اسے سرنگ سے باہر کھنچتا ہے وہ گرینیڈ کو جیو کے موہ میں ڈال دیتی ہے جس سے وہ اڑ جاتا ہے اور اسے اور جہاز کے انرجی سورس کو ختم کر دیتا ہے کارٹر گاڑی کے اندر آ جاتا ہے لیکن کیٹ اچانک اسے انتظار کرنے کے لیے کہتی ہے اور وہ فلیم تھوور کو پیٹ پر بان کر وہاں پر آتی ہے اور کارٹر سے کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کیسے جان دی تھی کہ تم انسان ہو تمہاری بالی کی وجہ سے اسے فلیم تھوور سے جلا دیتی ہے جیسے ہی وہ جلتا ہے وہ اس جیو کی طے سور مچاتا ہے وہ دوسری گاڑی سے چلی جاتی ہے جسے سینڈر جیو نے استعمال کیا تھا اگلی صبح ہم ایک ہیلیکوپٹر کو شیویر میں اترتے ہوئے دیکھتے ہیں مرا ہوا کولین ریڈیو سٹیشن پر بیٹھا ہوتا ہے اس نے اپنا گلا اور کلائی کاٹ لی ہے نورویجین ہیلیکوپٹر پائلیٹ چلاتا ہے کہ کوئی آس پاس ہے اور ایک بندوق اس کی طرف گولی چلاتی ہے یہ لارس ہوتا ہے کیول وہی ہے جو پیچھے چھوٹ گیا تھا اور سنکرمیت نہیں ہوا تھا پھر الاسکن کتہ ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے چھلانگ لگاتا ہے اور لارس کتے کو گولی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کتہ بھاگ جاتا ہے لارس پائلیٹ پر چلاتا ہے کہ یہ کوئی کتہ نہیں ہے اور ہیلیکوپٹر اڑانے کے لیے بولتا ہے لارس اور نارویجین پائلیٹ نے ہیلیکوپٹر سے کتے کا پیچھا کیا اور اسے گولی مار دی اسی کے ساتھ فلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں کیسی لگے آپ کو یہ فلم کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر کسی اور فلم کی ایکسپینیشن سننا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس فلم کا نام ضرور لکھیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں